دوستو آپ جب بھی انٹرنیشنل کوئی بھی ٹریول کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ائرپورٹ کے اندر جو منی ایکسچینج بنا ہوتا ہے وہاں سے کبھی اپنی کرنسی چینج نہ کروائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2.5% کمیشن آپ سے کاٹتے ہیں اور 2.5% بہت زیادہ پیسے ایمانٹ بنتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی انٹرنیشنل ٹریول کرے تو اپنے کنٹری آپ اوریجن سے ہی کرنسی چینج کروالیں یا جس کنٹری سے پہنچ گئے ہیں وہاں سے واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہاں سے کنٹری کسی اور دوسری جگہ سے کرنسی ایکسچینج کروالیں ائرپورٹ کے اندر 2.5% یہ گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے اور ہر کنٹری میں اتنا ہی کھاٹا جاتا ہے پھر ان کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ بھی کافی اچھے نہیں ہوتے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے سے اپنے کرنسی دوسری جگہ سے چینج کروالیں یہ میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کا تعلق میڈل کلاس سے ہے یا آپ شیطان کے بھائی نہیں بننا چاہتے شیطان کے بھائی بننے کا مطلب یہ ہے کہ فضور خرچ انسان شیطان کا بھائی ہوتا ہے تو آپ نے اپنے پیسے بڑی سمجھداری کے ساتھ لگانے ہیں اور دوسرا مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا اگر آپ باہر ملک سے آ رہے ہیں پاکستان اور آپ کے پاس پیسے ہیں وہ اگر درم ہے ریال ہے پاؤنڈ ہے تو کوشش کریں اس کو ڈالر میں کنورٹ کر لے فلکچویٹ ہو رہا ہے اور فلکچویٹ ایسے ہو رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے تو اگر آپ ڈالر لے کے آئیں گے تو اس میں سے آپ کو توڑی بہت سا پروفٹ بھی ہو جائے گا جب آپ چینج کرنے جائیں گے تو اگر ڈالر اوپر چلا گیا ہے تو آپ کو پروفٹ ہو جائے گا تو لہٰذا جب بھی آپ باہر ٹریول کریں یا باہر سے پاکستان آئیں تو کرنسی ریٹ ذرا دیکھ لیا کریں پاکستان کا تو اس سے آپ کا بہت فائدہ ہو گئے انشاء اللہ